اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں انرجی لیول شیلز تو سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انرجی لیول شیلز کیا ہوتے ہیں نیوکلیز کے اراؤنڈ جو اوربیٹلز میں الیکٹرونز ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہوتے ہیں انہیں ہم انرجی لیول شیلز یا پھر کلاوڈز آف الیکٹرونز بولتے ہیں اور ان کی جو لوکیشن ہوتی ہے الیکٹرونز کی وہ بڑا افیکٹ ڈالتی ہے جب ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی لیول کی پاسیبیلز ہوتی ہے وہ سیون ہوتے ہیں اور ہر جو انرجی لیول شیل ہوتا ہے اس میں ایک سرڈے نمبر مطلب وہ الیکٹرونز کو ہولڈ کر سکتا ہے جو شیل نیوکلیز کے بلکل نزدیک ہوتا ہے اس میں دو الیکٹرونز پریزنٹ ہوتے ہیں سینکر اور تھرڈ شیلز میں ایٹ الیکٹرونز پریزنٹ ہوتے ہیں اور شیلز اگر کمپلیٹ ہوتے ہیں یعنی کیونکہ میکسیم نمبر پریزنٹ ہوتے ہیں جتنی ان کی کپیسٹی ہوتی ہے الیکٹرونز کو ہولڈ کرنے کی تو ہم کہیں گے کہ یہ جو شیلز ہیں that is complete and stable اگر ایٹم کے شیلز انکمپلیٹ ہوں گے تو ایٹمز کیا ہوں گے انسٹیبل ہوں گے اور وہ اپنے جو آٹر شیلز کو لوس کریں گے یا آٹر شیلز میں الیکٹرونز کو لوس کر کے یا گین کر کے اور میں بھی بائی شیرنگ وہ سٹیبل ہونے کی ٹرائی کریں گے تو ادھر انہوں نے ایک اگزامپل بتائی ہوئی ہے that is the sodium تو کیا ہے کہ sodium میں 11 الیکٹرونز ہوتے ہیں جو کہ 3 شیلز میں present ہوتے ہیں first 2 شیلز are completed and third one has only 1 الیکٹرون as we study behind that third shell is completed by the 8 الیکٹرون so here is only 1 الیکٹرون تو sodium کیا کرتا ہے کہ اپنی آسانی کے لیے کہ جس طرح اس سے easy لگتا ہے یا تو پھر وہ الیکٹرون gain کرے گا یا lose کرے گا اگر تو وہ gain کرنا چاہا رہا ہے تو اسے 7 الیکٹرونز gain کرنے پڑیں گے کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ 8 الیکٹرونز ہوتے ہیں جو 3rd شیل ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک الیکٹرون کو lose کر دیتا ہے جیسی وہ الیکٹرون کو lose کرتا ہے کیونکہ جس single electron present ہوتا ہے 3rd شیل میں تو 7 ہی اس کا وہ شیل بھی ختم ہو جاتا ہے تو جو last شیل بن جاتا ہے وہ second شیل بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں شیل 1st and 2nd شیل complete ہوتا ہے تو اس طرح ایٹم stable ہو جاتا ہے تو this is all about the energy level shells تو انشاءاللہ see you in next ویڈیو اور ہاں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے thank you so much اللہ حافظ